مومبائی کے بھائکھلا جیل میں بند اندرانی مخرجی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے بیٹی شینہ بورا کے ہتیا کی آروف میں وہ سات ستمبر سے جیل میں تھی آج دوپہر میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی بات انہیں جے جے ہسپیٹل میں بھرتے کرائی گیا ہے شینہ بورا ہتیا کان میں مکھیاروں پہ اندرانی مخرجی کی حالت نازک ہے سینے میں تیز درد کے شکایت کے بعد انہیں دوپہر دو بجے مومبائی کے جے جے ہسپیٹل میں بھرتی کرائی گیا تھا ستروں کے بانے تو بھائکھلا جیل میں بند اندرانی نے دوپہر میں کچھ گولیاں کھائی تھیں جس کے ٹھیک بات ان کی طبیعت بگڑ گئی ہم کو لگتا ہے کہ کوئی ٹابلیٹس انہیں کھائے ہیں اور اسی بیسیس پہ ہم ٹیٹ میر کر رہے ہیں گیسٹک لہواز ان کا لیا ہے وہ فارنسک میں جانس کرنے کے لئے ہم نے بھیجا ہے اور جب سے لیا ہے تب سے وہ انکانسیس ہے ان کے وائٹل پاریمٹل مینٹین ہے لیکن ان کا ابھی ریسپیریٹی ریپریشن ہے ان کا اکسیجن تھوڑا مینٹین نہیں ہو رہا ہے وہ ہم اکسیجن دیکھے کر رہے ہیں اندرانی کو بےہوشی کے حالت میں اسپتہ لائے گیا تھا فیلحال وہ سی سی یو میں بھرتی ہیں اندرانی کے لئے اگلے چوبیس گھنٹے بےہدہم ہے ڈاکٹر ان کے حالت کو نازک بتا رہے ہیں اگلے 24 آورٹس میں اپنے کو سمجھے گا کہ وہ کتنا انکانسیسنس کتنا کم ہونے والا ہے زیادہ ہونے والا ہے ریسپنس کئیسا ہے اس کے لئے 24 آورٹس لگیں گے یہ سیریس ہے کیونکہ انکانسیس ہے اور اس لئے وہ سیریس ہے بیٹی شینہ بورا کے حتیہ کے اعروپے اندرانی مکھر جی کو ساتھ ستمبر کو جیل بھیجا گیا تھا ان پر لگیا اعروپوں کی جاج فلحال سی بی آئی کر رہی ہے ادھر جن گولیوں کو کھانے کے بعد اندرانی کی تبیت بگڑی اب اس کی فورنسک جاج کرائی جا رہی ہے اس گھٹا سے جیل کے اندر اندرانی کی نگرانی پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں لیکن پورا معاملہ شروعاتی چارچ کے بعد ہی ساف ہو پائے گا ستی پکاش شرما کے ساتھ ابھی شکشن اندر کے بات یہ ہے کہ اندرانی مکھر جی نے جو گولیا کھائی ہیں وہ سوالوں کے گھیرے میں ہے اسی میں سب سے بڑا راز شپا ہوا ہے ڈاکٹر ساپ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کے حالت نازک تھی اگر یہ صحیح ہے تو اندرانی نے دوا کا ایسا دوس کیسے لے لیا کہیں ان کی نگرانی میں چھوک تو نہیں تھی اس کی پرتال سب سے پہلے ہوگی